سلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے نیو ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے انٹرویو پریپیشن جوب انٹرویو پریپیشن کس طرح ہوتی ہے اور ایک امپلائی کے لیے کیا کیا ضروری ہے کہ جوب انٹرویو کو پاس کر سکے جوب انٹرویو پاس کرنا ایک مشکل کام ہو گیا آج کل کے دور میں کیونکہ جوب سے اتنی ہینی اور سب بے روزگار ہیں اور اس وجہ سے جوب انٹرویو سخت ہوتے ہیں بہت کافی قویشن پوچھے جاتے ہیں جس کے بیسز پہ امپلائی کو ریجیک کر دیا جاتا ہے اگر ایک دو قویشن بھی غلط ہو آپ کے تو آپ کو ریجیک کر دیا جاتا ہے اگر انٹرویوور کے سمجھ میں آپ نہیں آرہے تو آپ کو سیدھا سیدھا ریجیک کر دیتا ہے تو یہ کیا کیا چیزیں جو میں نے اپنے ایکسپیرنس سے سکھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے ایزا فارمل وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس بیسک جو ہے وہ ویڈیو میں انٹرویو کے بارے میں ہمارے چینل کا نام ہے انفرمیشن فور ایوریون ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیں آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایورگنیزیشن کیا کام کرتی ہے کس طرح کرتی ہے آپ نے یہ فیلڈ کیوں سلیکٹ کی جو آپ نے کیا ہوگا بی بی اے سی ای ایس آپ اپنا مقصد بتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے سلیکٹ کی تھی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ پوچھتے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے کمپیٹر سکلز کیا ہیں اگر زیادہ ہوں گے کافی ہوں گے تو آپ کا پلس پوائنٹ ہوگا How much do you know about Excel Excel آپ کو لازمی آنا چاہیے کیونکہ Excel جو ہے اورگنیزیشن میں بہت زیادہ یوز ہونے والا سوفٹیر ہے What's your weakness آپ کی weakness کیا ہے What's your strength آپ کی strength کیا ہے اس کے بارے میں مزید میں آگے بات کروں گا اسی ویڈیو میں آپ دیکھتے رہے ہیں میری ویڈیو اس کے بعد کیا ہوتا ہے What is your expected salary آپ کی expected salary کیا ہے expected salary آپ لکھ سکتے ہو جو بھی مارکیٹ کے حساب سے ہو یا آپ مارکیٹ کمپیٹیٹیو بھی لکھ سکتے ہو اس کے بعد 8 یہ What was your previous job responsibility آپ کی previous job responsibilities کیا تھی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ آپ سے پوچھتے ہیں Why you left your previous job آپ نے previous job کیوں چھوڑی اس کا positive answer دیں کہ بھائی مجھے وہاں ایک سال ہو گئے تھا تو میں نے سوچا یہاں پہ میرا ایک سال ہو گیا ہے learning اتنی نہیں ہو رہی ہے تو میں دوسری organization join کرتا ہوں تو میری learning جو ہے وہ ہوگی یا وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ یہ اس طرح کا جو ہے نا اس آپ کے تاب تھا مثال کے طور پہ وہاں پہ اگر negative environment تھا تو آپ ان کو negative کچھ بھی نہیں بتائیں اگر آپ نے negative بتایا تو negative impact پڑے گا interviewer کے اوپر کہ یہ negative بندہ ہے تو آپ positive چیزیں بتائیں کہ یہاں پہ salary زیادہ مل رہی ہے جو آپ کی organizationیں وہاں کم مل رہی تھی positive positive چیزیں بتائیں جس سے اس کے اوپر positive impact پڑے اس کے بعد 10 یہ ہے brief introduction of family when they ask brief introduction آپ سوچ کر جائیں اپنے family کے بارے میں کیونکہ اگر وہ پوچھے تو آپ پھر سوچ میں لگ جاتے ہیں کہ کیا کیا ہے کون کون ہے پتا ہوتا ہے لیکن اس time پہ situation ایسا ہی ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے سوچ کیا یہ یہ بولوں گا میں اس کے بعد 11 یہ ہے what is your short term goal and long term goal short term goal آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ short term goal میرا یہ ہے کہ اس job کو میں بہتر سے بہتر کر سکوں long term goal میرا یہ ہے کہ as a supervisor بن سکوں یا manager بن سکوں اور اس کے بعد 12 یہ ہے you should know basic knowledge regarding your field basic principle information revise it before every interview آپ کو اپنی جو ہے نا education کے بارے میں basic knowledge ہونی چاہیے کہ جیسے آپ نے HRM کیا ہوا ہے BBA کیا ہوا ہے HR میں تو آپ کے HR کی definition آنی چاہیے HR کے function پتا ہونی چاہیے جیسے آپ نے CS کیا ہوا ہے CS کے جو ہے نا basic courses ان کی information آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو اس کو تو کچھ نہیں آتا آلانکہ آپ کو آتا ہوگا لیکن آپ بھول گئے ہوتے ہیں کافی time ہونے کے بعد تو آپ revise کر کے چلے جائیں بہتر یہ ہے اس کے بعد types of interviews types of interviews کس طرح کی ہوتے ہیں 101 interview ہوتا ہے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سے question کر رہا ہوتے ہیں آپ اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتے ہیں phone interview phone پہ ہی آپ سے وہ information لے لیتے ہیں اگر آپ کو آپ ان کو صحیح لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بلا لیتے ہیں مزید interview کے لیے اگر نہیں صحیح لگ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو reject کر لیتے ہیں اسی time پہ پینلیٹر کی ہوتا ہے چار بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ سے questions پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ ان کے جواب دے رہے ہوتے ہیں task اور technical آپ کو task دے دیں گے کہ یہ task کر کے دکھاؤ یا technical یہ سا ہوتا ہے یا مثال کے طور پر آپ سے excel آپ کو کھول کے دے دیں گے وہ بلیں گے یہ formula لگا کے دکھاؤ تو آپ کو excel کے formula پہلے سی revise کر کے جانے چاہیے یا کوئی بھی آپ کا جس job کے لیے جا رہا ہے اس job سے related جو بھی software ہے جو بھی machine ہے آپ کو پہلے سے اس کی setting وغیرہ چیک کر کے جانے چاہیے اس کے بعد ہے situation اور behavior situation situation اور behavior یہ ہوتے ہیں آپ کے past behavior کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ past میں آپ کے پاس یہ situation آئی تھی بسار کے طور پر آپ سے وہ پوچھیں گے اگر آپ کو last time غصہ کب آیا تھا اور آپ نے کس طرح اس پر react کیا تھا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح situation کو سنبھالتے ہو اسی base پہ آپ کو پھر وہ judge کرتے ہیں اپنی organization کے رکھنے کے لیے کہ یہ اس طرح situation کو deal کرتا ہے تو ہماری organization میں اگر ایسی situation آئی تو یہ deal کر لے گا اگر آپ نے صحیح نہیں بتایا اس کا answer تو اسی answer پہ آپ کو judge کر لیں گے اور آپ کو reject کر لیں گے اس کے بعد ہوتا ہے presentation sales آپ کو ایک چیز دے دیں گے کہ یہ present کر کے دکھاؤ کس طرح آپ اس چیز کو present کر کے دکھاؤ جسے مثال کے طرح آپ کو اپن دے دیں گے کہ یہ پن sell کر کے دکھاؤ میں تو آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ کس طرح sell کرتے ہیں کیا کیا لائنیں ہوتی ہیں کیا کیا بولنا ہوتا ہے آپ یہ تیاری کر کے پہلے سی چلے جائیں یہ نیٹ پہ بھی آپ کو بہت سارے یہ جو tips مل جائیں گے کہ کس طرح آپ کو تیاری کرنی چاہیے مثال کے طرح آپ کو پن دے دیں گے آپ پن کی quality بتا دو آپ کو اس کے فیچر بتا دو کہ یہ ہے تو آپ کا اپن sell ہو جائے گا اس کے بعد آپ tips یہ ہے کہ when you are invited an interview be sure to ask what type of interview you will have with the potential employer جب بھی آپ کو بلائیں interview کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کس طرح کا interview آپ سے وہ لیں گے تو آپ interview آپ کا اچھا ہو جائے گا مثال کے طرح پہ انہوں نے آپ کو task دینا ہے کوئی لیکن آپ وہ revise نہیں کر گئے گے تو آپ کو مسئلہ ہو جائے گا اس کے بعد starting the interview پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ 10-15 منٹ پہلے پہنچ جائیں تو یہ ایک positive impact پڑتا ہے اگر آپ late ہوگا تو negative impact پڑے گا یہ take permission when entering in the room permission لیں آپ جو بھی manager ہوگا وہاں کا greet the interviewer handshake ان سے اچھے طریقے سے کریں maintain good eye contact eye contact بنا کر رہے make sure you are energetic and enthusiastic آپ energetic نظر آئیے یہ نہیں کہ آپ سو رہے ہو نیند میں ہو ان کو ایسا لگے کہ یہ تو یار willingness ہی نہیں ہے اس میں speak clearly clear آواز نکالیں کہ اتنی آواز نکالیں کہ اس تک پہنچ سکے what to bring کیا لے کے جانا صحیح ساتھ direction آپ google map کا access لے لیں کہ یہ direction ہے اگر آپ confusion ہو رہی ہے آپ کو کوئی تو آپ اپنے دوست سے confirm کر لیں location یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پر جائیں اور جگہ ڈھونڈتا ہے آپ کو اتنا time لگ جائے پسینہ پسینہ ہو جائیں تو آپ پہلے سے ہی google map کر لیں اور ایک دو دوستوں سے confirmation لے لیں کہ یہ جگہ یہی ہے بعض اوقات غلط ہو جاتی یہ جگہ company جو ہے وہ اپنی location بھی چینج کر لے دیے تو آپ کو آپ کو چاہیے کہ company سے ایک ایمیل ان سے لیں کہ اپنا address پروپر سینڈ کریں copy لے جائیں آپ resume کی آپ cv کی copy لے جائیں ایک ساتھ اور pen لے جائیں وہاں پہ employment form وغیرہ فل کر آئیں گے آپ سے تو آپ کے پاس pen ہونا چاہیے بعض اوقات pen نہیں ہوتا وہاں پر تو list of question you will ask آپ list بنا کے جائیں mind میں کہ یہ question میں ان سے پوچھوں گا پہلے ہی list بنا لیں professional portfolio آپ اگر وہاں پہ مانگا گیا ہے تو professional portfolio بھی لے جائیں مطلب جو بھی documents وغیرہ آپ لے جائیں screenshot of email اور SMS from organization screenshot وغیرہ لے جائیں جو email آئی ہیں آپ کو اور SMS organization کی طرف سے یہ ایک reception پہ دکھانا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے یہ email آئی تھی اور یہ SMS آئی تھا تو وہ آپ کو اندر جانے تھے بعض وقات کچھ organization میں سختی ہوتی ہے وہ آپ کو جانے نہیں دیتے کم cases میں ہوتا ہے لیکن آپ احتیاط کے لئے screenshot اپنے ساتھ لے جائیں یا SMS لے جائیں ساتھ question to ask the employer employer سے کس طرح کے question آپ پوچھ ہو گئے اپنے حساب سے یہ آپ پوچھ سکتے ہو لیکن basic question یہ آپ میرے خیال سے یہ پوچھ سکتے ہو ان سے give me the detailed introduction about your business آپ اپنے business کے بارے میں brief introduction دے دیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کس طرح کا business ہے give me the brief introduction of this job کہ یہ اس position کی کیا کے responsibilities ہوگی کیا کام مجھے کرنا پڑے گا اس کی brief introduction آپ ان سے مانگ لیں اسی time پہ تو بہتر ہے یہ نہ بعد میں آپ گھر پہ آکے سوچیں کہ کس طرح کی job ہوگی what will be the benefits دیں گے what is the salary for this salary پوچھ لیں آخر میں نوٹ یہ ہے کہ ہر طرح کے سوال آپ پوچھ لیں ان کپنی سے جو آپ کو اپنے ساب سے صحیح لگ رہے ہیں یہ ایک pictures ڈالی ہوئے میں نے تین طرح کی picture ڈالی ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلی جو دو picture ہیں اس میں جو انہیں فورمل بن کے جا رہے ہیں فورمل آپ رہو فورمل بن کے جاؤ گے اگر آپ اس طرح ٹی شرٹ وغیرہ پین کے جاؤ گے جو تھرڈ picture تو اس پہ negative impact پڑے گا انٹریو پر کہ یہ سیریس ہی نہیں ہے تو آپ فورمل بن کے جائیں تو زیادہ بہتر رہی ہیں کچھ تصویریں میں نے ڈال دی تھی آپ کے آسانی کے لیے جو دو تصویر ہیں وہ بہتر ہیں جو تھرڈ جو تصویر وہ بہتر نہیں انٹریو کے حساب سے اس کے بعد یہ میں نے کچھ گرلز کی بھی دال دی تاکہ گرلز اگر جو ویڈیو میری دیکھ رہی ہوں تو ان کے لیے بھی کچھ ہو جائے انٹریسٹنگ کہ گرلز کس طرح جانا چاہیے گرلز کو جو ہے نا یہ انٹریو کے لیے صحیح نہیں کہ بال کھلے چھوڑ کے جائیں یا میک اپ زیادہ ڈاک کریں سرکی لگائیں یا جیولری وغیرہ پہن جائیں زیادہ ہیوی جس طرح شادی میں جاتا ہے اس طرح کی ڈریسنگ آپ بلکل نہ کریں نہ میک اپ اس طرح کا کریں نہ جیولری اس طرح کی پہنیں اس کے بعد سٹائلیش اور سیمپل ریڈی فور لائٹ پرفیوم وغیرہ یوز کریں فیئر فیکٹر کیا ہوتا ہے فیئر فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر جوب انٹریوی کے لئے گئے ہیں تو آپ سوچ رہے سوال آپ کے ذہن میں آرہ ہوتے ہیں یہ سامنے والا کیا سوچ رہو گا یہ غلطی نہ ہو جائے فیئر فیکٹر یہ ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے آپ کے دل میں ڈر ہوتا ہے تو اس چیز کو آپ دور کریں اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے اور اس وجہ سے آپ انٹریوی خراب جائے گا آپ اس چیز کو بہتر کریں اس چیز کو بہتر کس طرح کریں گے آپ یہ سوچیں کہ سامنے والا بھی انسان ہیں اور خدا نہ خاصتہ میں یہ ریجیکٹ ہو بھی جاؤ تو یہ میری زندگی کا آخر انٹریوی نہیں ہوگا آگے بھی چانس ہوں گے تو اپنی طرف سے آپ کوشش کریں تیار ہو کے جائیں پوری پریپریشن کر جائیں پھر جو بھی اللہ مالک ہے جو بھی ہو کھاتا کہ میں آپ کو سٹرنگ اور ویکنس آپ کو کیا کیا بتانی چاہیے سٹرنگ آپ اپنی بتائیں کہ میں پنکچول ہوں ہارڈ ورکر ہوں جو پوزیٹیف سٹرنگ ہوں گی آپ بتائیں ارگنیزیشن کو جو اس جو کے ساب سے بھی آپ کو ہیلپ فلو ہیلپ ویکنیز آپ اس طرح کی بتائیں کہ مثال میری ریڈنگ سکل تھوڑے ویک ہیں تو میں اس کو امپروف کر رہا ہوں ویکنیز ایسی بتائیں جس کو آپ امپروف کر بھی رہے ہو مثال میری ریڈنگ سکل سائی نہیں ہے اور میں اس ریڈنگ سکل کو امپروف کر رہا ہوں روز دس منٹ جو میں بک پڑتا ہوں تو ایسی ویکنیز بتائیں جس پہ آپ کام بھی کر رہے ہو جس کو امپروف کر رہے تو اس سے ایک پوزیٹیو امپیک پڑے گا اس کے بعد آخری میں آپ ایک ایمیل کریں یا میسج کریں کہ تینک یو فور یو ایمپی ایمپیک پڑے گا ٹھینکیو فور واشنگ پلیز سبسکرائب آور چینل اینڈ پریز دا بیل آئیکن فور مور ویڈیو انچھاللہ میں آپ کے لیے اور بھی مزید ویڈیو بناتا رہوں گا یہ ایک انٹرویو کے بارے میں سوچا کہ انٹرویو کے بارے میں کچھ بتایا جائے کافی ٹائم لگا مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں مٹریل جمع کیا کافی ڈیٹا کو میں نے لیا انٹرنیٹ سے بھی لیا اور کچھ اپنے جو میرے ایکسپیرینس تھے انٹرویوز کے بارے میں وہ بھی میں بتایا آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے اور بھی اس طرح کی آج تک اللہ حافظ اگری ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں انشاءاللہ